فضائل علی کا عجیب موجہ تحریریں یوں چہروں پہ لکھی جاتا ہے اور فضائل کی تحریر نہیں ہوتی وہ چہروں پہ شجرہ لکھا جاتا ہے ہاں ہاں ماں کا کردار باپ کی تربیت کھل کے یوں سامنے آ جاتا ہے اگر کہیں کہیں ہلکی ہلکی گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تو پھر وہاں اور موت کے لئے جملہ کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں یہ روایت ہے جلتا ہے منافق تو دھوان تک نہیں اٹھتا ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے اگر کہیں پہ ہلکی سے یہ زورج کی تپس ہے تو پھر انہیں کے لئے جملہ پڑھ دیتا ہوں کتاب صفحہ ستر میں نہ دکھا سکوں اس چوق میں اپنی گردن کا لہو دیکھے جاؤں گا مجھے عزت قرآن کی قصہ میں محصوم فرماتے دشمنہ ولایت لی مسلح بچھا کے نماز پڑھنی شروع کرتا ہے ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے یہ مسلح بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے چلے جاتا ہے ابلیس قدر خدا تجھ پہ لانت کرے میں نے تیری نماز نہ روکی نہ ٹوکی میں نے پوری سنی اگر خدا نے تیری قبول کرنی ہوتی تو میری بھی کر لیتا کیونکہ تو بھی حجت کا مونکر ہے میں بھی حجت کا مونکر کتنا بدنصیب ہے وہ نمازی کہ باوضو ہو کے لانت لے کے واپس آگا کہ باوضو ہو کے لانت لے کے واپس آگا حضرت صلاة و محراج المومن نماز مومن کی محراج ہے دیوارے کالی کرتی لکھ لکھ کے حدیث ہے رسول کی حدیث بھی ہے میں اسے سچ بھی مانتا ہوں نماز مومن کی محراج ہے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ نبی کی محراج تو علی کے بغیر ہوئی نہیں تیری دو رکت کے تیری دو رکت کی نماز علی بند اصل میں مجموری کیا ہے جن بندوں کا یہ تھوڑا سا یہ عقیدے میں گھڑ بڑ ہے ان کے ہاں جو میں جس وجہ پہ پہنچ سکتا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ نماز ہے عربی میں ہماری زبان عربی نے ہمیں بچپن میں ماں باپ بین بھائی استاد تیچر اس نے نماز یاد کر لائے ہم نے یاد نہیں کی ہم نے رٹی یہ بچپن کی رٹی ہوئی ضعیفی تک انسان پر آتا ہے نہ تلفز کو سمجھا نہ حقیقت نماز کو سمجھا بندے نے بچپن کی رٹی مسلے پہ آکے اللہ اکبر کہہ کے شروع ہوا وہ رٹی ہوئی جو ہے وہ زبان نے پڑھنی شروع کر دی اور دماغ نے زبان کا ساتھ نہیں دیا دماغ نے سوچے سوچنی شروع کر دی یہ پرابلم صرف میرے ساتھ دیا یا سب کے ساتھ بندہ ذہن پڑھ اللہ کی نماز رہا ہوتا ذہن میں کوئی تصور کہیں سے کوئی کہیں سے بندہ یعنی کہ نماز پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کاروباری بندے زیادہ نمازی ہوتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ دکان پر ویٹھے ہوتے ہیں کاؤنٹر پر زیادہ حساب ہو نہیں سکتا نیدلی سوچ بھی ہوئی واپس آتے فورم کھاتا کھول لیتے ہیں اب بھی ابھی مجھے پتا چاہتا کہ فلانے تو بھی دیئے ہی نہیں پھر بعد وہ جگہ نا یہ اللہ کی طرف سے الہام ہو اب اس کی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ کونسیپ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے ہوتا صرف یہ اس لیے ہے کہ دماغ اور زبان کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم پول رہے ہوتے ہیں ہمارے دماغ کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا پول رہے ہیں لیے میں اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں نماز آپ نے پڑھنی اپنی مرضی سہی ہے میں آپ کو سنانے لگا ہوں نماز ہم پہ ویسے بھی اطراز ہے کہ یہ جو ذاکر ہیں اور وائز ہیں یہ ممبر پہ نماز کی بات نہیں کرتا میں نماز کی بات ہی نہیں کرنے لگا میں پوری نماز پڑھنے لگا آپ نے صرف سننی ہے وہ نماز کیا ہے تاکہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں جو ہونا تو ہو چکا کم از کم ان کو اپنی آخری عمر تک یہ پتا جائے کہ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں مسلح بھی شایع بندہ اللہ کی بارگاہ میں آیا تکبیرہ تن احرام اللہ اکبر یہ اللہ اکبر کیوں ہے میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے بس سنتے آئیے سنتے آئیے تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آئے ہیں مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسے کہتا ہے ہینڈز میرے مالک تو مفجدوں میں میرا اعلان کرواتا رہا میں نہیں آیا تو دن میں کئی بار مجھے بلاتا رہا آجا ہی اللہ السلام ہی اللہ السلام ہی اللہ الفلہ ہی اللہ خیر نمل میں نہیں آیا آج میں خود چل کے آیا ہوں اور یہ میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے اور یہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اب بتا تو میرے ساتھ کیا کرے گا اب یہ بندہ کڑا ہوا اب اللہ اور بندے کی ذاتی گفتگو شروع ہوئے خدا نے کہا تو میرے گھر آ گیا میری بارگاہ میں آ گیا تجھے پتا ہے میں کون ہوں الحمدللہ رب العالمین سنیے گا سنیے گا سر سنیے گا اتنی دیر میری بارگاہ میں نہیں آئے اور آج تو آ گیا ہے تجھے دھر نہیں آ رہا مجھ سے الرحمن الرحیم تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے مالک یومتی مجھ سے کیا چاہتا ہے ایہ کا نابو دو اور کیا چاہیے ایہ کا نستائی کس بات کی مدد اہدن سرات المستقیم ہاں ہاں ان لوگوں کو تُو جانتا ہے وہ کون ہیں سرات اللہ زینہ انعمتہ لے اگر میں ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المغزوبِ علیہ وہ کون ہیں بلزادین خدا کیا تھا پہلی ہی ملاکار ہو اتنی اچھی گفتگو میں نے تجھے اپنے گھر میں قبول کر لیا سبحان رب العظیم اب اگر میں تجھے بھی اپنا دوں تو پھر تُو میرا ہی رہے گا سبحان رب العظیم تو پھر وہ پیچھنے گناہوں کا کیا ہوگا استغفراللہ رب العظیم جب بول سکتا وہ تو بولے نا نمازی چہرے تو بولو نا علی و علی اللہ والے بندے تو بولو استغفراللہ رب العظیم اچھا بس ٹھیک ہے اب تو اب بس گفتگو چھوڑ اب تو تھک گیا ہے بیٹھ جائے الحمدللہ اب مجھے خموشی سے دور میں مجھے صرف بتا تم مجھے کیا مانتا ہے اشار اللہ الہ الا اللہ میرا علاوہ کسی اور کو تو نہیں مانتا وحدہ وناشریک اللہ تجھے کس نے بتایا کہ میں اللہ ہوں وَأَشْعَدُوَنَّ مُحَبَّةً عَبْدُوَا رَسُولِ اور تجھے کس نے بتایا وہ رسول ہے اَشْعَدُوَنَّ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ بولو ماتمی نمازی چہرے اے دری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ حسین قربلا بولو ایک بندے نے آگے بڑی خوبصورت حدیث حدیث میں لگا ایک بندے نے آگے میرے بادشاہ سے پوچھا حسین کا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے مولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی تو گناہوں کی معافی نہیں ہوتی امام اس قرآن نے کہا کربلا جانے سے نہیں کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاں ہاں جو ہاتھ اٹھائیس ہی سال حسین کی ذریع پہ ہو جو ہاتھ اٹھائیس ہی سال علی کی ذریع پہ ہو جو ہاتھ اٹھائیس ہی سال عباس کی ذریع پہ ہو اس سے کہا مولا کربلا سوچنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں پھر میں گھر میں بیٹھ کے نیت کر کے میں کربلا جانا چاہتا ہوں ادھر تو نیت کرتے ہیں خدا فریشتوں سے کہتا اس کا نامہ امال اٹھو پسلے گناہ مٹھا دو پسلے گناہ مٹھا دو پسلے گناہ مٹھا دو اس سے کہا مولا میری سوز میں نہیں آیا نماز پہنے کے بعد قبول ہوتی ہے روضہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے سکاہ دینے کے بعد قبول ہوتی ہے کربلا کی زیارت پہلے قبول کیسے ہو جاتی ہے فرمایا حسین کی ضرری وہاں ضرری ہے جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے سوائے معصوم سوائے معصوم حسین پہلے پاک کرتا ہے پھر کربلا ہم اختیار حسین پڑھیں تو دنیا کہتی حد سے زیادہ گزر گئے میرا ساتھ ہے نا لاہر والوں اللہ کا گھر ہے ایک مکہ میں اس نے اپنے گھر مہمان بلائیں لیکن شرطیں لگائیں امیر ہو تو آنا پران ممبر پہ لے گا مستطی ہو تو آنا صحبہ استطاق ہو تو آنا مکروز ہو نہیں آسکتے بیٹی پہ آنے والی ہے نہیں آسکتے تیرے گھر کی روزی پوری نہیں ہوتی تو نہیں آسکتے اگر تیرے اندر استطاعت ہے آسانی سے میرا گھر دیکھ سکتا اور کوئی فرض تیرے ذمہ نے اب دعا مکہ خدا نے امیر بلائیں حسین نے کرم کے سمندر کو بغیر ساحل کے چھوڑا حسین نے کہا تو غریب ہے کرزہ لے کے کربلا واپس میں حسین گروں گا تو کرز لے کے سارے بول کے مل گئے ہائے جری خدا نے اپنے گھر بلائے بندے لیکن خدا نے شرط رکھی خدا نے کہا میرے گھر آنا سوچ کی آنا لباس ایک ہوگا سارے مڑوانا پڑے گئے پہاڑیوں میں دوڑنا پڑے گئے تین دن کھلے میدان میں مٹی پہ سونا پڑے گئے پانی مل سکتا ہے نہیں مل سکتا کھانا مل سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا رشت زیادہ ہوگا تو کجلا بھی جا سکتا ہے تیری سانس بند بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ تو حجرِ اسوات کو بوسا دے گا ضروری نہیں تو غلافِ کعبہ کو پکڑے گا آ جانا میرے گھر میں پھر کوشش کر لینا ہو سکتا ہے تو حجرِ اسوات تک پہنچ سکے ہو سکتا ہے تو دیوارِ کعبہ کو چھو سکے لیکن شرط ہے جب تونے احرام پہن لینے ہیں پھر میری شرطیں ہیں پھر تونے شیشہ نہیں دیکھنا پھر تونے خوشبو نہیں لگانے پھر تونے سرما نہیں لگانا پھر تونے مچھر نہیں مارنا پھر تونے تنگا نہیں کارنا پھر تونے چھوٹ نہیں بھولنا پھر تونے کسی کی غیبت نہیں کرنے پھر تونے کسی کے غیبت سننی بھی نہیں ہے یہ اللہ نے شرطے رکھی ہے واجباتیں حجبے کتنا بڑا قریب ہے میرا باقشاہ حسین حسین اگر تُو کھر سے چل آٹھ کروڑ میں بھی آیا تجھے پانی حسین دے گا کھانا تجھے حسین دے گا اور تُو آٹھ کروڑ میں بھی آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تُو ذری سے لگے گا نہیں حسین تجھے واپس کرے گا حسین تجھے بسم اللہ اور وہ یہ عزت حسین کی قسم ہے کربلا جاؤ میرا بادشاہ حسین کرم کرتا ہے خیرات دیتا ہے بھیگ ملتی ہے میں اب بھی اٹھارا رمضان کو اکیس رمضان کا پرسہ دینے کے لئے مالکی بارگاہ میں جاؤ آپ تمام کا سلام بھی کہوں گا آپ کے نام کی زیارت میں پڑھو اور دعا ہے میرا مولا تمہیں ضرور لے کے گا دنیا کے خرچے پورے نہیں ہوتے ایک خرچے کے بعد دوسرا خاش دوسرا کے بعد تیسے خاش کچھ پیچ دینا کربلا ضرور جاؤ ضرور ایک بار کربلا جانا کیا کہنے میرے بادشاہ حسین جو غرافیہ یہ کہتا ہے آج بھی جا کے جو نوجوان ان نیٹ پہ جا کے سرچ کرنا کربلا ستر لاکھ کے نفوس کا شہر کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے کہ ستر لاکھ سے زیادہ آمادی کربلا میں رہنے سے حد اس کی ستر لاکھ چالی سے پنتالیس لاکھ بندہ کربلا میں رہتا ہے ستر لاکھ سے زیادہ ہو تو کربلا کی باہر والی دیوارے کھول نہیں پڑیں کربلا شہر میں اتنی گنجیش ہی نہیں ہے اس امام بارگاہ میں اتنی گنجیش ہے جیتنے افراد بیٹھ سکتے ہیں کربلا میں ستر لاکھ سے زیادہ بندہ نہیں آتا حسین کسی سال تین کروڑ بلاتا ہے کسی سال چھے کروڑ بلاتا ہے اب مارخد والی بات ہے اور مارخد والے بندے سمجھیں گے جو یہاں فقیر کے قدموں بیٹھ دیں گے سید کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں کربلا کی زمین میں اللہ نے یہ اجاز دیا ہے جیسے جیسے قابلے اترتے جاتے ہیں کربلا پھیلتی جاتے ہیں کربلا کی زمین میں وسط ہے اب یہ جو جملہ ہے یہ جملہ علم نہیں یہ جملہ عطا ہے جملہ خود بتائے گا یہ جملہ عطا ہے حسین تین کروڑ چھے کروڑ آٹھ کروڑ بندہ کربلا میں کھڑا کر کے دنیا کو دکھاتا ہے کہ محشر کے میدان کا منظر کیسا ہوگا ہائے 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 لوگ سوچ رہے ہیں اتنی امتیں اللہ کو حساب دیں گی رج کہاں ہوگا حسین کربلا اپنی زرنی پر تخت لگا کے بیٹھے حسین کہتا جیسے ہی آج مجھ سے ملنے آ رہے ہیں ایسے ہی قیامت کے میدان میں میرا تخت ہوگا آج زیارت کروا رہا ہوں وہاں حساب لے رہا ہوں ایک بندے نے پوچھا کامل اس زیارت سے لے کے روایت پڑھو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہے ہیں اللہ ان بھائیوں کی زندگی کرے ان کے والد محترم شہید تھے مولان کے درجات بلند کرے سرکار علامہ طالب حسین کربالوی صاحب کے اللہ ان بیٹوں کو منظر و غزنفر کو عزت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے توجہ کا ساتھ سنیے گا حسین کی کربلا میں موجزے کتنے حسین کی کربلا میں فیض کتنے حسین نے کربلا کو معظمہ نہیں کیا منورہ بھی نہیں کیا اشرف بھی نہیں کیا ایک عرش مولدہ ایک کربلا مولدہ علماء کہتے مولدہ کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو میرا مولا تمہیں لے جائے حسین بادشاہ کے ذریبے سامنے لکھا ہوا زیارت اور حسین زیارت اللہ حسین کی زیارت اللہ کی زیارت اب پتہ چلا کبر حسین کی زباری ستر ہزار حج سے افضل کیوں ہیں وہاں بندہ دیوار چومتا ہے یہاں توحید کو چومتا ہے کامل زیارت سے لے کر روایت پڑھنے لگا ہوں ازادار کی کیمر یہ جو تم آ جاتے ہو نا مجلسو کیا کہنے میرے بادشاہ حسین مارفت والی بات ہے آگئی ہے تو میں یہی پہ اگل دیتا ہوں میرے بادشاہ حسین نے چاہا کہ ہر انسان کو کربلا بلائے ہر عاشق کو کربلا بلائے لیکن حسین کو پتا تھا ہر بندہ محبت کرے گا لیکن شاید کربلا نہ آسکے ایسی ایسی دیواریں بن جائیں دنیا کی مابدیت پرستی کی ایسی دیواریں کھڑی ہو جائیں کہ وہ کربلا نہ آسکے حسین نے کہا میں کرم کو اور سستہ کرتا ہوں میں کریمی کو اور سستہ کرتا ہوں تو میرے شہر نہیں آسکتا چل میں تیرے شہروں میں اپنے گھر بنا ہوں گا تو کربلا نہیں آسکتا اپنی گلی کی بارگاہ میں تو آسکتا ہے اسے میرا گھر سمجھ گیا تو کربلا نہیں آسکتا تو امام بارگاہ میں اب وہی آنکھ بہے گی اور وہی آنکھ اٹھنے کا جمار فتوالہ ہے حسین نے کہا ایسے کر لیتے ہیں تو اپنے گھر سے میرے گھر آ جایا کرنا میں اپنے گھر سے اپنے گھر آ جایا کروں گا تھوڑی دیر میرے گھر میں تو اور میں بیٹھیں گے تم مجھے اپنی سنایا کرنا میں تجھے اپنی سنایا کروں گا ہمارا آنا جانا بہتر ہو جائے گا رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا پھر حسین وعدہ کرتا ہے کبھی کبھی تم میرے ہاں آ جایا کرنا کبھی کبھی میں تمہارے گھر آ جایا گا تم میرے گھر آیا کرنا میں تمہارے گھر آیا گا تم میرے بیٹوں کی خوشیاں منانا میں تمہارے بیٹوں کی خوشیوں میں آم تم میرے گھر کے جنازوں پہ آم میں تمہارے گھر کے جنازوں پہ آم ایک بندہ نے آگا امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے ہم حسین کو روتے ہیں مولا اس آنسوں کی قیمت بادشاہ کا جملہ نہ ہو میرا مالک مجھے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے اتنی بڑی بدعوہ میں ممبر بدے رہا ہوں امام مسکر آئے اور مسکر آ کے کہا تجھے سب سے چھوٹا عجر بتاؤں سب سے چھوٹا عجر اس کا مولا سب سے چھوٹا عجر کیا ہے فرمایا قیامت کے میدان میں حشر کے میدان میں جب نبی امتیں لے کے کھڑے ہوں گے ایک ایک بندہ ایک ایک عمل کو ترس رہا ہوں گا کہیں سے ایک نیکی مل جائے میرے عمال میں اضافہ ہو جائے فرمایا جب لوگ نیکیوں کو ترس رہے ہوں گے وہاں حقیقت الہیہ میں بدن حسین ہوگا جو وحدت کی مسنت پہ آئے گا حسین امتوں کا حساب لینے لگیں گے یا کہ لخت ایک میدان محشر میں کھلبلی مجھ جائے گی ملائکہ آواز دیں گے نام لے لے کہ اے فلان تجھے حسین بلالا ہے او فلان تجھے حسین بلالا ہے او فلان بن فلان تجھے حسین بلالا ہے یہ لوگ حسین کی طرف دوڑیں گے حسین ان کی صفحے بنائے گا حسین اپنے ازاداروں کے حلقے بنائے گا حسین اپنے ماتمیوں کو کھڑا کرے گا اور حسین ان کے درمیان آکے کھڑا کہے گیا تم وہی ہو جنہیں گلیوں میں لوگ روکتے تھے تم میرا ماتم کرتے تھے تم مجھے حسین حسین کہہ کے بلاتے تھے آج دیکھو ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا حسین کہتا میں تمہارے آنسوں کی سب سے چھوٹی قیمت دینے لگاؤں یہ کھڑا ہے میرا نانا یہ کھڑی ہے اس کی امت اپنی مرضی کے ستر گناہگار جنت میں لے جاؤ اپنی مرضی کے ستر گناہگار نانے نے شفاعت کا تاج حسین کے سر پہ رکھا حسین نے وہی کہا اپنے ازادار کے سر حسین کہتا اپنی مرضی کے لوگ جنت میں لے جاؤ جب امام کی زبان سے جملہ نکلا تو سائل تڑپا اس نے کہا مولا یہ سب سے چھوٹا عجر ہے کہ چھو کام نبیوں نے نہیں کرنا وہ حسین اپنی ازادار سے کروے مولا یہ چھوٹا عجر ہے تو پھر پھر بڑا کیا ہے امام کہتے بڑا عجر سناوں اسے کہا سنا امام کی داڑی گانسوں سے پھر گئی امام کافی دیر رونے کے بعد امام صادق نے فرمایا پھر بڑا عجر سننا تو سن جب ہمارا عجر پہلی رات قبر میں آتا ہے تو فرش کے اس کے گرد کی چالیس قبروں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں سننا سننا چالیس قبروں سے عذاب ہوتا ہے جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ ملائکہ سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکی پیچھے سے آئی وہ کہتے ہیں نہیں تو ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا ہے وہ فرش نے رو کے کہتے ہیں ہم عرش پہ واپس جا رہے ہیں کرنے تو تیری قبر پہ عذاب آئے تھے ہمیں صدا دے کے باپس بھولا لیا گیا ہے کیونکہ تیرے قبرستان میں آگیا ہے حسین کا ماتمی آج ہے اس کی قبر پہ پہلی رات آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی بڑا تعجب ہے مجھے اس بندے پہ جو ہے بھی عذادار اور نہیں رویا جو ہے بھی ماتمی اور اس کی چیخ نہیں نکلی لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو قبر کے اندر علی ہوتا ہے قبر کے باہر زہرہ ہوتی ہے ساری رات زہرہ رو کے کہتی ہے میرے اللہ اس قبر میں وہ ہے جو گلیوں میں پوچھا کرتا تھا غریب کی مجلس کہاں ہے جو لوگوں سے پوچھا کرتا تھا میں بہن اور بھائی کو رونے آیا ہو میرے مالک یہ بیٹیا لے کے گلیوں میں میری بیٹیوں کا ماتم کرتا تھا آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے اس نے حسین نہیں چھوڑا میں اسے تنہا نہیں چھوڑا عجر دیکھ وہ ماں جو آخری وقت میں حسین کے سر ہانے آئی تھے یہ بی بی آخری لمحے میں حسین کے سر ہانے آئی ہے یا پھر آخری لمحے میں عددار کے سر ہانے آئی ہے تم کیا سمجھتے ہو حسین سے تم پیار کرتے ہو حسین تم سے محبت نہیں کرتا زندگی میں یاد لکھنا محبت واحد ایک ایسا قانون ہے جو یکتر فاننگ ہوتی ہے محبت قانون یہ ہے یہ دونوں طرف سے ہو تو پھر محبت ہو تم جتنی حسین سے محبت کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں حسین کئی گناہ زیادہ اپنے عددار سے محبت کرتے ہیں میرا بادشاہ حسین اتنی محبت کرتا ہے اپنے عددار سے یہ بیٹھیں گے نا مجلز میں مائیں بہنیں بیٹھیں گے یہ سروں پر چادریں رکھ کے بیٹھیں گے یہ گھروں سے دوبٹے لے کے آئیں گے مجلز ختم ہوگی جس بھائی کے ساتھ بہن ہے وہ بھی تروازے پر کھڑا ہو جائے گا جس باپ کے ساتھ بیٹی ہے وہ بھی تروازے پر کھڑا ہو جائے گا نظر ہوگی اس کی کہ میری بہن کو ٹھوٹنا نہ پڑے وہ سیدھی مجھ تک پہنچ جائے قرآن میرے سر پہ رکھ ان بیبیوں میں چند بیبیاں ایسی بیٹھی ہیں جو دور سے آئیں ہیں اور دیر سے جانا ہے ان میں ایک حسین کی بیٹی بیٹھی ہے ایک حسین کی بہن بیٹھی ہے جب تو چیخ مار کر روتا ہے شکینہ بھپری کا دامن حالاتی ہے روگ گیتی اممہ اس نے اکبر اترتا دیکھا تھا اس نے اصغر کو تیر لگتا دیکھا تھا فرمایا سکینہ نہیں دیکھا فرمایا اممہ یہ سن کے اتنا رو رہا ہے اگر یہ کربلا میں ہوتا میرے شیمر تماجے نہ اممہ میرے تماجے نہ آہ حسین کی پردہ دار بہن بھائی کے نوکروں کا سلام قبول کر آؤ شہدادی سکینہ باپے کے ازاداروں کو سلام قبول کر شام ہو گئی مئیلس تمام ہونے کو ہے لوگ گھروں کو جائیں گے صداد و غیر صداد مجھے معاف کرنا ہم جتنا بھی پڑھے ہیں ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکے میں نے اکثر ممبر پہ پیچھے بیٹھے ہوئے زاکریم سے سنا کوئی کہتا ہے نو گھنٹے کھڑی رہے ہیں کوئی کہتا تیرہ گھنٹے کھڑی رہے ہیں کوئی کہتا پنتالیس گھنٹے کھڑی رہے ہیں مجھے اس بات پہ بحث نہیں کرنے جتنی دیر بھی کھڑی رہی پھرے سوچو کھڑی کون رہی ہے حلی کی بیٹی شام کی ملکہ میرا مولا تمہیں شام لے جائے میرا بادشاہ حسید ایک بار شام ضرور جاؤ ماں بھی قید میں بیٹی بھی قید میں ماں کی قبر پہ سپاہی درے لے کے گھڑے ہیں بیٹی کی قبر پہ فوجیں کھڑی ہیں میرا مولا تمہیں شام لے جائے میں سب سے پہلے جب شام گیا حد سال جب بھی تم شام جاؤ تم شام جا کے وہاں پہ کھڑے علماء سے پوچھو جب علی کی بیٹی شام کے دربار میں آئی تھی تو بی بی کس بزار سے گزری تھی کوئی عالم دین کہتا بابو شرق سے گزری تھی تھوڑا آگے جا کے کسی سے پوچھو کہاں سے گزری تھی وہ کہتا باب سوق سے گزری تھی تیسرے سے پوچھو کہاں سے گزری تھی وہ کہتا بابو سہر سے گزری تھی ایک عالم دین کے سامنے ہاں جوڑ کے میں نے پوچھا علی کی بیٹی ہر گلی سے کیسے گزری تھی اس نے سر سے امامہ اتار کے کہاں وہ شام کی گلی گلی نہیں تھی جہاں سے علی کی بیٹی نہیں گزری میں نے کہا آخر دربار کو ایک گلی جاتی تھی ہم میں نے تفصیل پڑی نہیں میں اشارہ کر کے گزر گیا ہوں اور آگے بھی میں نے صرف اشارہ کرنا تو سید بیٹھے ہو مجھے ماف کر دینا میں نے کہا علی کی بیٹی کو ایک گلی سے کیوں نہ گزارا گیا اس نے کہا شام کے یزید ملعون نے شام کی کمینی عورتوں کو حکر دیا تھا کہ تم نے علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنا ہے جب پانچ لاکھ بندہ ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے شرام کے مرکزی دروازے پہ کھڑا ہوا تو شام کی عورتوں نے یزید کو خط لکھا کہ ہم بازار میں گئی تھی لیکن بازار کا محول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھا ہم اپنے گھروں میں واپس آ گئی ہیں ہم اپنی چھتوں میں بیٹھتی ہیں تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار میں جملہ پڑ گیا شام کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی اور جس کی ماں کا جنازہ آبی رات کو اٹھا تھا وہ قبیہ سبادہ قبیہ سبادہ معافی مانکے میں غیر سید ہوں میں مکمل بازار نہیں پڑوں گا میں ایک اشارہ کرتا ہوں آدھا بازار علی کی بیٹی نے آدھا بازار اشارہ صرف اشارہ اور یہاں نہیں صرف اشارہ آدھا بازار علی کی بیٹی نے ایسے گزارا جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے جب پہنچی قرآن کی آیتیں دربار میں صداد غیر سید مجھے معاف کر دیں چونسٹ مستورات ایک رسل اب میں پھر عدب سے جمعہ پڑھنا عدب سے سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی کوسر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتا اب اس سے زیادہ اب اور کیا ہو سکتا جتنی دیر قید رہی آگا شکر سورہ یاسین رکو کی حالت میں رہی یہ ملاؤن تخت کی انچائی پہ تھا اس کتے نے تخت کی انچائی سے کہا اس نے کہا ان بی بیوں میں علی کی آلیہ کون ہے میں نے پھر چھپائی ہے روایہ میں خود ممبر پہ کہہ رہا میں نے چھپائی ہے اس نے کہا ان بی بیوں میں علی کی آلیہ کون ہے ایک اکمینے نے اشارہ کر کے وہ جو سب سے آخر میں سفیر سرولی زعیفہ کھڑی ہے اس کی کمر کے پیٹھے چھپ کے کھڑی ہے علی کی بیٹی اس نے کہا یہ سفیر سرولی زعیفہ کون ہے اس نے کہا ان کے گھر کی کنیز ہے اس نے کہا یہ پردہ کیوں نہیں چھوڑتی اس نے کہا اس نے سارے رستہی پردہ نہیں چھوڑا پورے رستہی علی کی بیٹی کے آگے آگے چلی ہے مجمع میں کوئی سید بیٹھاؤ تو مقروض ہو جناب فضا کے فضا زینب کی غریبی کا بھرکہ ہے کمینے نے تغ سے حکم دیا اس زعیفہ کو ہٹاؤ ایک ملاؤن چلتا چلتا فضا کے قریب آیا اس نے آنکھے کہا زعیفہ پردہ چھوڑ ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے دوئے فضا رو کے گھر دیو کمینے آج کے دن کے لئے تو میں محمد سے زندگی مانگ کے لائی تھی آج کے دن کے لئے تو میں نے سانس خیرات میں مانگی تھی اس سے کہا پردہ چھوڑ ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے فضا رو کے کہتی میں مل سکتی ہوں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ شکتی مادمیوں سے معافی مانگے پھر ستر پڑھنے لگاؤ اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سمان تھا اس نے فضا کے سر پہ رکھا فضا کے چاندی جیسے بال یکود کی طرح سرخ ہوئے فضا کے بالوں پہ خور کی لکی رائی علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ ماتھا مارا بی بی رو کے کہتی اما پردہ چھوڑ دے فضا رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے مجھے بتا کہ آج زہرہ ہوتی تو بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چری جاتی انظر یمیناً و شمالہ کتابیں کہتی فضا نے ایک دفعہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا رو کے کہاں اس بھرے دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے اتنا کہنا پین سو حبشیوں کی درباریں نیام سے لکلیں پوڑا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھے فضا کے قریب یہا اسے کہاں اے قیدن تُو نے ہمیں کیوں بلایا ہے فضا دیکھنی کون ہے تمہارے ملک کا بادسہ کہاں لگا مر گیا ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکلی کرتی ہے فضا دیکھنی اس دربار میں وہ محمون نہ آئے تُو پہچان سکتا ہے بڑا کہتا تُو کہتا نہ ہوتی میں سنتن چھو جدا کر دیتا تجھے نہیں پتا وہ عباس کے پہرے میں رہتی ہے اسے حسین امہ کہہ کے بلاتا ہے اتنا کہنا تھا یہ فضا کی آواز آئی مجھے پہچان وہ محمون نہ میں ہو اتنا جملہ کہنا تھا اسے کہا اگر تُو محمون نہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکلی کیوں آئی شرابی کے دربار میں اتنا جملہ کہنا تھا یا فضا نے کا پرتا کر میں اکیلی نہیں آئی میرے پیچھے علی کی بیٹی یہ دھڑی ہے سید مجھے معاف کر دینا حبشیوں نے دردید کے تک کو جا کے کھیرے میں لیا لے کے گدر اترہ پہ غیرے تک سریچے تُو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کی طرح لا وارث سمجھا ہے اتنا کہنا تھا کڑیوں میں جینب تڑپ گئی آواز آئی عباس آنکھیں کھوڑ کنیزوں کے وارث آگئے جینب کا کوئی وارث